بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بالو جی نائنت کلاس کا چیپٹر نمبر سیون سٹارٹ کریں گے جس کا ٹائٹل ہے بائیو اینرڈیٹکس اگر ہم اس لفظ پہ گوھر کریں بائیو اینرڈیٹکس پہ تو یہ دو لفظوں سے ملکے بنا ہے بائیو اور انرڈی بائیو مین لائف اور لائف سے یہاں مراز زندہ چیزیں ہیں تو اس چیپٹر میں ہم دیکھیں گے کہ زندہ چیزوں کے اندر جو ہے وہ انرڈی وہ کیسے حاصل کرتی ہیں کیسے اسے بناتی ہیں کیسے توڑتی ہیں اور مختلف پروسیس جو انرڈی سے ریلیونٹ ہیں ان کے متعلق جو ہے ہم سٹیڈی کریں گے پیشلے چیپٹر میں آپ نے انزائمز میں دیکھا ہے کہ ایک سیل جو ہے اس کے اندر ہر وقت بے تہاشا میٹابولک پروسیس جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں سیل ہمارا بیسک یونٹ آف لائف ہے آپ کو معلوم ہے اس کے اندر جتنی بھی ہمارا فوڈ بغیرہ ہے وہ ٹوٹ کر وہیں تک پہنچتا ہے اور باقی سارے پروسیس جو سیللر لیول پروسیس ہیں انرڈی کے وہ وہیں کے اوپر جو ہیں وہ ہوتے ہیں اگر ہم اس کے ساتھ چیپٹر نمبر فور کو بھی ایک دفعہ واپس جو ہے وہ اپنے ذہن میں لائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیل ایک اوپن سسٹم کے طور پر کام کرتا ہے اور سیل کے اندر کسی بھی طرف سے کوئی چیزیں آتی رہتی ہیں بہت سے ریاکشن ہوتے رہتے ہیں اور چیزیں جو ہیں وہ باہر نکلتے رہتے ہیں سیل کے اندر وہی چیزیں آتی ہیں جو کہ اس کو ریکوائیڈ ہوتی ہیں تو سیل اپنے تمام کام کرنے کے لئے سیل کو جو ہے وہ انرجی ریکوائیڈ ہے ہیمن باڈی کو انرجی ریکوائیڈ ہے تو وہ کس طرح سے یہ انرجی کے پروسسس کرتا ہے اس کے بارے میں ہم اس چیپٹر میں سفصیل کے ساتھ جو ہے وہ پڑھیں گے تو دو قسم کی انرجی ہے جس کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑھے گا بار بار اس چیپٹر میں ایک کائنیٹک انرجی ہے اور دوسرا پوٹینشل انرجی ہے کائنیٹک انرجی وہ انرجی ہوتی ہے جو کہ ہم یوز کار رہے ہوتے ہیں جو کسی بھی کام بھو کرتا ہے وقت ہم استعمال کار رہے ہوتے ہیں وہ کائنیٹک انرجی کھلاتی ہے جیسے کہ اس وقت نہ بول رہا ہوں تو میری انرجی یوز ہو رہی ہے یا آپ کو کام کر رہے ہیں تو آپ کی انرجی یوز ہو رہی ہے وہ انرجی کائنیٹک انرجی ہے جبکہ پوٹینشل انرجی آپ کو پتہ نام سے ظاہر ہے ہم کہتے ہیں جب کسی بندے میں کتنا پوٹینشل ہے اس کام کا کون سے کام کے لئے ہمیں کتنا پوٹینشل ریکوائیڈ ہوگا تو پوٹینشل وہ ہے جو ہمارے پاس سٹور ہے محفوز ہے جو کہ ہم آگے فردر یوز کر سکتے ہیں آپ صبح گھر سے سکول کے لئے نکلتے ہیں ناشتہ کر کے آتے ہیں تو اس کے بعد آپ سارا دن کھاتے نہیں رہتے ناشتہ کرتے ہوئے تھوڑی سی انرجی کائنیٹک انرجی میں استعمال ہو جاتی ہے باقی جو ہے وہ ہمارے جسم میں پوٹینشل انرجی کی شکل میں وہ سٹور ہو جاتی ہے آپ صبح سے لے کے دوپہر تک آپ کچھ نہیں کھاتے پانی پیتے ہیں میکسیمم تو وہ جو انرجی ہم یوز کر رہے ہیں وہ کہاں سے آتی ہے وہ باقی انرجی جو ہے وہ پوٹینشل انرجی ہوتی ہے وہ بعد میں ہمارا جسم جو ہے اس پوٹینشل کو استعمال کرتا ہے تو یہاں اس نے ہمیں ڈیفینیشن بتایا کائنیٹک انرجی جب ہم کام کر رہے ہیں تو اس وقت جو انرجی استعمال ہوتی ہے وہ کونسی ہے وہ کائنیٹک انرجی ہوتی ہے کائنیٹک انرجی جب یہ بانڈس ٹوٹتے ہیں یہ بانڈس کونسے ہوتے ہیں یہ بانڈ فوڈ کے اندر بانڈ مجود ہیں پھر ہمارا سیل جو ہے وہ مختلف بانڈ بناتا ہے تو یہ وہ والے بانڈ ہوتے ہیں پوٹینشل نرجی سٹورڈ فور فیوچر یوز فیوچر کے استعمال کے لیے جو ہے ہمارے پاس پوٹینشل نرجی ہوتی ہے پوٹینشل نرجی سٹورڈ in the form of chemical بانڈ آگے چال کے ہم دیکھیں کہ ایٹی پی کا سٹرکچر ہے اڈینوسین ٹرائی فوسفیٹ اس کا سٹرکچر دیکھیں کہ یہ انرجی کی فارم ہے اس کے اندر کس طرح سے انرجی سٹورڈ ہوتی ہے اس کے متعلق ہم جو ہے وہ انڈسچینڈ کریں گے تو یہ بیسک ہم نے دیکھا کہ انرجی کی دو ٹائپس ہیں جن کے ساتھ ہمارا زیادہ تر واسطہ پڑے گا اس چیپٹر میں تو اب وہ بائیو انرجیٹکس کی دیو ہے دیفینیشن اس کے اوپر آ گیا ہے کہتا ہے بائیو انرجیٹکس is the study of انرجی ریلیشنشپ and energy transformation in living organisms جانداروں کے اندر انرجی کا transform ہونا ایک شکل سے دوسری شکل میں انرجی کا کیا ریلیشنشپ ہے انرجی کیسے حاصل کرتے ہیں وہ دیکھیں گے آپ کو پتہ ہے زیادہ تر بالو جی کے جو چیپٹرز ہیں وہ ہم نے پلانٹس اور انیملز میں ڈوائیٹ کی ہیں پودوں کے اگر بات کریں تو وہ کاربن ڈا ایکسائیڈ اور وارٹر لیتے ہیں اور سورج کی روشنی اور کلورو فل کی مجودگی میں وہ اپنا انرجی کا basic unit جو ہے گلوکوز وہ تیار کرتے ہیں بعد میں اس گلوکوز کو وہ توڑتے ہیں وہ گلوکوز ٹوٹتا ہے اکسیجن کی مجودگی میں اور وہاں سے وہ انرجی کو پھر use کر لیتے ہیں تو اس طرح گلوکوز کا بننا یعنی کہ وہ انرجی کو store کر رہے ہیں پھر اس کو ٹوٹ جانا جو ہے وہ انرجی کو release کر رہے ہیں یہ پودوں میں ایک ہمارے پاس بڑی مثال ہے اسی طرح سے جانور ہیں آپ کو پتہ جانور کیا کرتے ہیں organisms جتنے بھی ہیں دیگر وہ food کھاتے ہیں جیسے ہم ہے ہم خوراک کھاتے ہیں سبزیاں ہیں گوشت ہے یہ سب انرجی ہے اس کے اندر اس کے اندر انرجی جو ہے وہ stored ہوتی ہے تو وہ انرجی جو ہم کھا رہے ہیں وہ potential energy ہوتی ہے تو جب وہ ہمارے جسم میں جاتی ہے جب ہمارا جسم اسے توڑتا ہے تو بہت سی انرجی جو ہے وہ kinetic energy کی شکل میں release ہوتی ہے یہ جو ہمیں کھانا کھاتے وقت ہماری body کا temperature بڑھ جاتا ہے ہمیں پسینہ آتا ہے وہ بھی kinetic energy ہی ہوتی ہے تو وہ انرجی ہم ساتھ ساتھ بھی use کر رہے ہوتی ہیں اور پھر وہ جو خوراک ہے اس کو ہمارے میدے سے ہو کے ہمارے blood کے ذریعے ہمارے cells تک جاتی ہے اور وہ cells کے اندر جو ہے مختلف شکلوں میں store ہو جاتی ہے تو ہم اس energy کو واپس potential energy میں store کر لیتے ہیں پھر جب ہم آگے کام کرتے ہیں تو اس potential energy کو واپس ہم kinetic energy میں convert کرتے ہیں تو یہ بار بار potential energy کا kinetic energy میں convert ہونا اور kinetic energy کا پھر سے potential میں ہم اس کو store کرنا تو یہ energy کی جو ہے یہ دیکھیں definition کے اندر بھی کہ energy transformation ہے in living organisms تو یہی بائیو انرجیٹکس کے اندر جو ہے وہ ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے اگر آپ اپنے بک پر نیکس پیس کے اوپر جائیں تو اس نے ایک ڈائیگرام ہمیں بتائی ہے جس کے اندر اس نے ہمیں سارے relationship کو تھوڑا سا explain کیا ہے flow ڈائیگرام ہے یہ تو اس میں وہ بتا رہا ہے کہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے reduction of carbon dioxide next topic میں آپ oxidation اور reduction کی definition دیکھیں گے reduction میں basically addition of hydrogen ion ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے reduction کیا ہو رہی ہے carbon dioxide میں hydrogen کا add ہونا basically اس میں اس کا اشارہ جو ہے وہ photosenses کی طرف ہے photosenses میں آپ کو معلوم ہے carbon dioxide تو یہ پانی کا جو H ہے وہ یہاں پہ چلا جاتا ہے اور یہ glucose بن جاتا ہے آپ کو بتا ہے CHO یہ food کا basic unit یعنی کہ خوراک بن جاتی ہے input of energy بتا رہا ہے کہ اب یہ input ہے energy کی آگے چل کے اس خوراک کی oxidation of food stuff to release energy اب اس کی oxidation جب یہ ٹوٹے گی removal of hydrogen کو ہم oxidation کہہ دیتے ہیں addition of hydrogen reduction ہے removal of hydrogen oxidation ہے تو جب یہ خوراک ٹوٹتی ہے C6, H12, O6 oxygen کی موجودگی میں جب یہ ٹوٹتا ہے تو اس کے ذریعے energy is release ہوتی ہے وہ energy پھر ہم جو ہے وہ use کرتے ہیں اور اس طرح heat بھی جو ہے وہ release ہوتی ہے store for اب یہ energy جو extra ہے اس کو ہم store کر لیتے ہیں ATP کی شکل میں adenosine triphosphate کی شکل میں ATP جو ہے یہ تین حالتوں میں ہوتا ہے میں یہاں پہ آپ کو بتا جاتا ہوں AMP ADP اور ATP adenosine monophosphate monamine 1 اس کے اندر 1 phosphate ہوتا ہے ہم آگے چل کے اس کا پورا structure دیکھیں گے adenosine diphosphate اس میں 2 phosphate ہوتے ہیں اور adenosine triphosphate اس کے اندر جو ہیں وہ 3 phosphate ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ سب سے high form ہوتی ہے یہ less ہوتی ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ جب ADP کے اندر ہم مزید phosphate ایک add کر دیں گے تو وہ ATP بنتا ہے تو یہ add کیسے ہوتا ہے یہ energy کی مدد سے add ہوتا ہے وہ energy ہم food سے حاصل کرتے ہیں تو اب ATP کی شکل میں ہمارے پاس energy جو ہے وہ موجود ہے transformation of energy کہ آگے ہم اس energy سے کیا کیا کرتے ہیں اس ATP سے ہم اپنے سارے active transport 4 chapter میں آپ نے پڑھا ہے وہ process جس میں energy utilize ہو جو cells کے processes maintenance ہے ہماری body کی siamical senses سارے body کے reactions جو ہیں وہ اسی energy سے ہوتے ہیں جب جب یہ energy use ہوگی ساتھ ساتھ heat جو ہے وہ لازمی استعمال ہوتی ہے آپ دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں آپ کو گرمی جو ہے وہ لگتی ہے ابھی جیسے میں اس وقت پڑھ رہا ہوں تو مجھے میری اندر جو ہے energy use ہو رہی ہے اس ویسے مجھے گرمی feel ہوگی اگر آپ بھاگتے ہیں تو آپ کے جسم میں food ٹوٹتا ہے تو اب بھی آپ کے heat energy use ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ heat جو ہے وہ release ہوگی تو کسی بھی process میں جو ہے وہ heat release ہوتی ہے thank you students hope so آپ کو lecture سمجھایا ہوگا